اسلام علیکم دوستو آج کی سیڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ ٹک ٹاک کے امپر جو ہے اردو پویٹری کی ویڈیو کیسے بنا سکتے ہیں آپ اس وقت سکرین کو پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں کچھ اس طرح کا جو ہے نا ہم ویڈیو کریئٹ کرنے والے ہیں اس کے لئے ہمیں دو ایپس کی ضرورت پڑتے ہیں ایک تو ٹک ٹاک ہے جس کے امپر ہم نے ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے اور دوسری جو ایپ ہے وہ ہے پکزل ایپ یا پکچر ایڈیٹر ایپ آپ اس وقت سکرین کے امپر دیکھ رہے ہوں گے یہ والی جو ایپ ہے اس کو آپ نے پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کا لینا ہے اوپن فرنج جب آپ اس ایپ کو اوپن کریں گے آپ کو کچھ اس طریقے سے انٹرفیس نظر آئے گا اوپر پھر 3 ڈاٹ ہے 3 ڈاٹ پر کلک کرنا ہے یہاں پر ایمیج سائز ہے ایمیج سائز میں آنا ہے یہاں پر ویسے آپ کوئی بھی سائز سیلیکٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہم ٹک ٹاک اور انسٹاگرام والا جو سائز ہے وہ سیلیکٹ کرتی ہیں اس کے لئے ہائٹ اس کی ٹویل ویٹی رہنے دیں گے اس کی یہ جو ویٹھ ہے ویٹھ کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کو ریمووو کر کے یہاں پر ہم نے رکھ لینا ہے سیون ٹوینٹی تو یہ ہمارے پاس ٹک ٹاک والا سائز ہو جائے گا اس کے بعد کریں گے اوکی تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس ٹک ٹاک والا سائز آ چکا ہے اب یہاں پر آپ نے بیگرانڈ فوٹو لے کر آنا ہے جو آپ اپنی فوٹو میں بیگرانڈ میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے لئے پلاس والا آئیکان ہے یہاں پر کلک کریں گے ایمیج سائز ہے ایمیج سائز میں آئیں گے یہاں پر جو ہے نا آپ نے اپنی گیلری سے اس فوٹو کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہاں سے ہم کوئی بھی ایک فوٹو بھی سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہم نے فوٹو سیلیکٹ کیا اس کے بعد اوکی کریں گے فنگر کی مطلب سے اسے سیلیکٹ کریں گے پوری سکرین کے اوپر کر لیں گے ایجسٹ ایجسٹ کرنے کے بعد اوپر آپ کو پلاس والا آئیکان نظر آئے گا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے شیپ کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد نیچے آ جانا ہے نیچے آپ نے اس کا کلر جو ہے نا بلیک سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے بلیک سیلیکٹ کرنے کے بعد اوکی کرنا ہے اوکی کرنے کے بعد کچھ ادھر سے سیلیکٹ کر کے اس طریقے سے جو نا آپ نے پوری فوٹو کے اوپر اسے ایجسٹ کر لینا ہے یہ ہمارا ایجست ہو گیا نہ چاہیے یہ جو option ہے اس option پہ click کرنا ہے ان option میں آگے آنا ہے آگے آپ کو ایک option یہاں پہ ملے گا opacity کا opacity کو آپ نے open کرنا ہے اور اس کے بعد اس کی opacity کام کا لینی ہے آپ اپنے مطابق دیکھ لی جگہ جتنا آپ کو best لگتا ہے اسے رکھ لیں گے اس کے بعد okay کرنا ہے okay کرنے کے بعد آپ یہاں پر ہم نے write کرنا ہے write کرنے کے لئے ایک option ہے ایک option میں آتے ہیں plus text ہے plus text میں آتے ہیں edit ہے edit میں آتے ہیں یہاں پر ہم اپنی پوائٹری یعنی کہ شیر جو ہے کوئی بھی رائٹ کر لیں گے تو یہاں پر ہم رائٹ کر لیتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہم نے اپنی پوائٹری کو رائٹ کر لیا اس کے بعد یہاں سے اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس آ چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان اوپشن میں آگیا آنا ہے ویسے آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی کلر رکھ سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے وہ یہاں سے سیلیک کر لیں گے تو یہاں پہ ہم وائٹ رہنے دیتے ہیں اس کے بعد اوکی کرتے ہیں ان اپشن میں آگے آئیں گے آگے ای بی فونٹ کا آپ کو اپشن نظر آئے گا ای بی فونٹ کو آپ نے سیلک کرنا ہے ای بی فونٹ کو سیلک کرنے کے بعد یہ ہے مائی فونٹ مائی فونٹ کو سیلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے جمیل لوری نسطالیک والا جو فونٹ ہے یہ والا یہاں پہ سیلک کرنا ہے آپ کی پکچر ایڈیٹر ایم میں یہ فونٹ نہ ہو تو آپ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک لینک ملے گا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ ویڈیو دیکھ لیجے گا کہ پکچر ایڈیٹر ایم میں فونٹ کیسے ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد اکی کرنا ہے یہ آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے آ جائے گا فنگر کے مطلب سے اس کا سائز چھوٹا بڑا جتنا رکھنا رکھ لینا ہے لیکن آپ تھوڑا سا چھوٹا کر کے رکھے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اوپر ایڈیسٹ کریں نیچے ایڈیسٹ کریں جہاں آپ کو اچھا لگتا ہے وہاں پہ ایڈیسٹ کر لیں پھر ان اوپشن میں آگے آ جائیں آگے آپ کو شیڈو کا اوپشن نظر آئے گا شیڈو کو آن کریں اسے انیبل کریں اور ہلکا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں شیڈو لگا دیں تاکہ آپ کے جو لکھائی ہے وہ صاف اور وہاں سے نظر آئے اس کے بعد اوکے کرنا ہے اب ان اوپشن میں سٹارٹ میں آ جانا ہے یہاں پہ آپ کو ایک اوپشن ملے گا کوپی کا تو آپ نے اسے یہاں سے کر لینا ہے کوپی کوپی کرنے کے بعد ایڈیٹ ہے ایڈیٹ میں آنا ہے اس کو ریموو کر کے یہاں پہ آپ نے اپنا نیم وغیرہ رائٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ ہم کچھ رائٹ کر لیتے ہیں ابھی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے رائٹ کر لیا ہے دھڑکن اوفیشل اس کے بعد اوکے کرتے ہیں اسے ہم یہاں سے سیلیکٹ کریں گے اور نیچے لے آتے ہیں یہاں پہ کہا لیتے ہیں ایجسٹ ٹھیک ہے یہ ایجسٹ ہو گیا ان اوپشن میں آگے آگے اس کا اگر آپ کلر چینج کرنا چاہیں تو کلر کو سیلیکٹ کریں گے اور کوئی بھی کلر لگا سکتے ہیں یہاں پہ ہم ییلو کلر لگا لیتے ہیں اس کے بعد اوکے کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پوائٹری رائٹ ہو چکی ہے اب اوپر ہے سیلیکٹ کا اوپشن یہاں پہ کلک کریں گے سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ کھا لیں گے سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرتے ہیں آپ کی گیلری میں سیلیکٹ ہو جائے گی اب ہم نے ٹک ٹاک ایپ کو اوپن کرنا ہے تو دوستو یہاں پہ دیکھیں ہم نے اپنی ٹک ٹاک ایپ کو اوپن کر لیا ہے اب ہم نے اپنی ویڈیو کو کیسے بنانا ہے اس کے لئے نیچے یہ جو پلس آل آئیکن ہے یہاں پر کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو ٹیمپلٹ کا اوپشن نظر آئے گا ٹیمپلٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹیمپلٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ کچھ ٹیمپلٹ اوپن ہو جائیں گے اب آپ نے ان اوپشن میں کچھ اس طریقے سے آگے آنے ہے اس طریقے سے آپ نے آگے سکرول کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایک اوپشن ملے گا گلیٹر کا یاد رکھے گا کون سا ملے گا glitter کا تھوڑا سا آپ آگے scroll کریں گے ٹھیک ہے تو آگے آپ کو glitters کا option ملے گا یہ دیکھیں glitters ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کرنا ہے upload photo upload photo کرنے کے بعد آپ نے ابھی جو photo بنائی ہے اس کو select کریں گے اور یہاں پہ ok کر دیں گے ok کرنے کے بعد دیکھیں ایک amazing سی آپ کی poetry بن چکی ہے باقی اس میں آپ نے اپنی مرضی کا sound add کرنا ہے تو اس کے لئے add sound ہے add sound پہ click کرنا ہے یہاں پہ آپ نے کوئی بھی favorite میں کیا ہوا ہو تو اس کو select کریں گے اور یہاں سے اپنے sound کو کر لیں گے select select کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے ok کرنا ہے اور یہاں سے کر دینا ہے next دوستو اگر آج ہمارے یہ tutorial پسند آیا ہو تو ویڈیو کو like کرنا ہے اور ساتھ میں channel کو subscribe کر لینا ہے thanks for watching